موسیقی اجلاس ہے یہ کیوں گڑھایا اس میں وہ کیا کرنے والے اور ایک سسپنس تھا کئی سوال اٹھ رہے تھے ترہ ترہ کی باتیں کی جا رہی تھی کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے اور پورا ہندوستان پورے بھارت کی نظر جو ہے وہ وزیر اعظم پردھان منطری کے اعلان پر ٹکی ہوئی تھی اپوزیشن بھی اس بات کو لے کر کے کافی فکر منتا کہ آخر ایسا کیا ہونے جا رہا ہے کہ جو مانسون سطر میں نہیں ہوا یا جو اب آنے والے سرمائی جلاس میں نہیں ہوگا وہ کون سے ایسی چیز ہے کون سے ایسی جلدبازی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ وشیش سطر بلایا گیا ہے تو اب وہ حقیقت وہ بات سامنے آ گئی ہے کہ جس کے لیے یہ وشیش سطر بلایا گیا ہے جیہاں آج جو ہے سنصدی بلٹن جاری کیا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کیا کیا اس بار سنصد میں ہوگا پہلی بات تو یہ بتائی گئی ہے کہ اس میں چار اہم بل پیش کیے جائیں گے اور پاس کیے جائیں گے اس کے ساتھ ہی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو انیس پہلا سطر جو ہوگا اٹھارہ تاریخ کا وہ سطر جو ہے اس میں راج سبا کی جو خدمات ہیں راج سبا کے جو پچھتر سالہ تاریخ ہے راج سبا میں کیا کیا اب تک ہوا ہے ان تمام چیزوں کا ذکر کیا جائے گا ایک تاریخ جو ہے وہ اس میں بیان کی جائے گی جو تجربات ہیں جو یادیں ہیں ان کا ذکر اس میں کیا جائے گا ایسا کہا جا رہا ہے اور اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ جو اس میں اسی راج سبا میں دو بل پوسٹ آفیس بل دوہزار تیس اور اس کے علاوہ مک چناؤ آیوکت بل یہ دو بل جو ہیں وہ راج سبا میں پیش کیا جائیں گے کیونکہ یہ لوگ سبا سے پیش ہو چکے ہیں اس کے علاوہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگ سبا میں ایڈوکیٹ ترمیمی بل پیش کیا جائے گا اس کے علاوہ پیش ایوم ریسٹیشن آف پیریہ پیریوڈکس بل دوہزار تیس پیریوڈکس بل دوہزار تیس یہ پیش کیا جائے گا اس کے علاوہ راج سبا میں بتایا گیا ہے کہ جو بل پاس ہو یعنی دونوں جو ہے وہ راج سبا سے پاس ہو چکے اس لیے یہ جو ہیں لوگ سبا میں پیش کیے جائیں گے اور اہم جانکاری یہ ہے کہ یہ جو پہلا دن ہوگا ستر کا یعنی سیشن جب شروع ہوگا تو پہلا دن کی کارروائی جو پرانے سنسد ہے اس میں کی جائے گی اور انیس ستمبر سے یہ نئے سنسد میں پرویش کیا جائے گا نئے سنسد میں انیس ستمبر سے باقاعدہ کارروائی شروع ہوگی یہ جانکاری ہے یہ خبر ہے اور یہ جو سنسد کا بلٹین ہے سنسدی بلٹین جو جاری کیا گیا ہے اس میں یہ جانکاری دی گئی ہے اس میں اطلاعی دی گئی ہے تو ایک جو سسپنس تھا حالانکہ بہت ساری چیزیں میں ان کا ذکر کروں گا اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نئے سنسد بھون میں جب پرویش ہوگا داخلہ ہوگا تو اس میں جو بیروکریٹس ہوں گے جو نوکر شاہ ہوں گے تو ظاہر ہے کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ ان کا ڈریس بدل دیا گیا ہے پہلے جو بند گلے کا سوٹ یہ لوگ پہنتے تھے اب ان کا بند گلے کا سوٹ نہیں ہوگا بلکہ پنگ کلر کی نیرو جیکٹ ہوگی اور خاکی پینڈ ان کو پہنایا جائے گا خاکی پینڈ پینڈ کر کے یہ سنسد کے بیروکریٹس وہاں پہ داخل ہوں گے اور وہاں کامکاج کو سنبھالیں گے ایسا کہا جا رہا ہے اس کے ساتھ یہ آپ کو پتائی ہے اس میں کچھ چیزیں ہو رہے ہیں بند گلے کا جو سوٹ ہے اس کی الگ ایک پہچان تھی لیکن اب ایک نئی چیز اس میں نیرو جیکٹ پنک کلر کے اور خاکی پینڈ خاکی پینڈ میں ہو سکتا ہے کہ کچھ بھوال ہو لیکن نیرو جیکٹ بھی جو دی گئی ہے کہ نیرو جیکٹ خاکی پینڈ تو یہ کمبینیشن بنانے کی کوشش کی گئی ہے اس کے علاوہ یہ بتایا گیا آپ کو پتائی ہے کہ سترہ ستمبر کو آل پارٹی میٹنگ بلائی ہے پردان منطری نرید مودی نے یعنی اٹھارہ تاریخ سے سیشن جو شروع ہوگا اس سے پہلے آل پارٹی میٹنگ بلائی ہے اس میں چرچہ کی جائے گی کہ کیسے سنسط کو چلانا ہے کیا شور ہوگا نہیں ہوگا کیسے ہوگا کیا ہوگا یہ تمام چیزیں تیہ کی جائیں گے اور یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے ہمیشہ جب بھی سنسط کی کاروائی چلتی ہے تو اس سے پہلے آل پارٹنگ میٹنگ بلائی جاتی ہے یہ آل پارٹنگ میٹنگ بلائی گئی ہے اس پہ بار بار چونکہ شکایت بھی ہو رہی تھی کہ آخر پردان منطری نے یہ جو اجلاس کی بات کے دیے اچانک ستر بلائی ہے تو اس کی اطلاع پہلے سے اپوزیشن پارٹیوں کو کیوں نے دی کیوں ان کو بھروسے میں نہیں لیا اور سسپنس پورے بھارت پورے دیش میں کیوں قائم کر دیا گیا اب دیکھیں سسپنس کا نتیجہ کیا ہوا سسپنس کا نتیجہ یہ تھا کہ یو سی سی بھی لائے گا یونی فارم سیویل کورٹ بل یہ سرکار لانے جا رہی ہے ایسا کہا جا رہا تھا اور یہ کہا جا رہا تھا یہ جو بہو بیواپ پرتا ہے اس کو سرکار ختم کرے گی اور اس پر بلائے گی تو پہلی بات تو اس پہ اس کو لے کر کے کئی ٹی وی چینلوں پر شوز ہوئے کہ پردان منطلی نریند موڈی یہ کرنے جانا ہے اس کے علاوہ ایک شور یہ بھی مچا کہ تیتیس فیصد محلاؤں کا رکھن لائے جائے گا چونکہ اس پہ بڑی چرچہ ہو رہی تھی بار بار باجپاس سرکار اور خاص طور سے موڈی سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ ہم مسلم محلاؤں کا سممان کرتے ہیں مسلم محلاؤں کے لئے ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں اور بہو بیوا اسی لئے ہم لا رہے ہیں کیونکہ ہم نے تین طلاق جو ایک ساتھ تین طلاق دی جاتی ہے اس کو ہم نے ختم کیا ہے اور اب جو بہو بیوا ہے اس سے چونکہ مسلم محلاؤں کو مسلم محلاؤں کو بڑی پرتاہلہ ہوتی ہے بڑی پریشانی ہوتی ہے اس لئے حالانکہ ڈیبیٹ میں یہ بات بھی آئی کہ آپ سبھی محلاؤں ساتھ انصاف کیوں نہیں کر رہے ہیں جو بھارت کی محلاؤں اور جہاں تک اور اچھا حصے داری کی بات ہے تو آپ حصے داری سرکار میں کیوں نہیں دیتے پچاس فیصد سرکار میں محلاؤں کو دے دیجے آپ پچاس فیصد ایجوکیشن میں ریزرویشن محلاؤں دے دیجے آپ پچاس فیصد فیکٹریوں میں محلاؤں کو ریزرویشن دے دیجے تو جہاں جہاں آپ دے سکتے ہیں سرکاری نوکریوں میں آپ پچاس فیصد محلاؤں دے دیجے تو وہاں کیوں نہیں دیتے تو اس بیچ میں یہ خبر آئی تھی کہ تیتیس فیصد جو محلاؤں کو ارکچڑ ہے وہ ارکچڑ دینے کے لیے یہ سرکار بل لائے گی اور کچھ بھکتوں اور ہندو راست بنانے کے لیے دیش کو یہ سنسد کی کاروائی بلائی گئی ہے تو بات یہاں تک پہنچ گئی تھی اس طریقے کی چرچائیں ہو رہی تھی تو بہرحال جب دیش کو سسپنس میں رکھا جائیں جب کوئی چیز نہیں بتائی جائے گی کہ آخر یہ سطر کیوں آیا اور اتنے پہلے سے اس کا ذکر کر دیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ اس طریقے کی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں اور وہ چیز سامنے آئی کافی بحثیں ہوئیں اپوزیشن نے بھی خاص طور سے جو کانگریس سنسدی دل کے ادھیکشہ ہیں سونیا گاندی انہوں نے خود سرکار کو خط لکھ کر کے یہ پوچھا کہ آخر آپ جو ہے یہ وشیش سط کیوں بلائ رہے ہیں اور اس کی کیا وجہ ہے اس کی جانکاری ہونی چاہیے یہ ایسا کہا گیا اور یہ اس وقت تھا کہ جب جی ٹونٹی کی سمیٹ ہو رہی تھی اس سے پہلے ایسی چیزیں سامنے آئی تھی تو بہرحال اب یہ وشیش سط جو ہے وہ بلائیا گیا ہے نئی سنسد میں یہ پرویش ہوگا نئی سنسد کیسے چلے گی یہ دیکھنے والی بات ہوگی تو چار بل ان کا میں نے ذکر کیا اور سب سے اہم بل اس میں ہے جو چیف الیکشن کمیشنر کو لے کر کے کیونکہ چیف الیکشن کمیشنر کا جو چناؤ ہونا تھا کہ کیسے ان کی تقرروری کی جائے گی اس میں پہلے تین جو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ چونکہ جمہوریت ڈیموکریسی کو بچانا بہت ضروری ہے اور اس میں چناؤ آیوگ اور چناؤ آیوک جو ہے وہ چیف جو ہے مکھ چناؤ آیوک اس کی بھومی کا بہت آئیم میں ہوتی ہے تو اس کا بخش کے لیڈر کو رکھا گیا تھا تو یہ تین لوگ جو ہے وہ چناؤ آیوک کو چنیں گے لیکن اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ اگر سرکار نہیں چاہیتی ایسا تو وہ کوئی قانون بنائے تو اسی لئے بل آئے گی سرکار اور اس میں جو پراؤدان کیا گیا ہے وہ ہوگا یو سی سی کو لے کر جو بات کہی جا رہی تھی مہیلہ ریزرویشن کو لے کر جو بات کہی جا رہی تھی اور ہندو راج کو جو لے کر بات کہی جا رہی تھی زائر کہ ان میں سے کچھ بھی نہیں موسیقی